اسلام علیکم ناظرین ممارے گلونو کلے فقرے گلونو کلے ٹھیکے دار محمد علی شنواری کی دن رات کی پرخلوص اور انتق محنت رنگ لے آئی تقریباً آٹھ سال پہلے دورانے اپریشن نقل مکانی کرنے والے ہندانوں کو دوبارہ گلونو کلے میں بادکاری کی اجازت دے دی گئی پاک فوش فرنٹیر کور سینیٹر ملک حلال رحمان محمد زلہ انتظامی اور مقامی مشران کی کوششوں سے گلونو کلے کے علاقے کو کھول دیا گیا ہے اس سنزلے میں پاک فوش کی جانب سے گلونو کلے الغازی کیمپ میں ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں ٹھیکے دار محمد علی شنواری اور ملک گل آزیم شنواری نے قبائلی روایات کے مطابق معزز مہمانوں کو کلہ لونگیاں پہنائیں اور ٹھیکے دار محمد علی شنواری نے قوم کی جانب سے سپاس نامہ پیش کیا ملک محمد علی شنواری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قوم کی طرف سے پاس نامہ پیش کریں برگیڈیا راؤس شزاد نے تقریب سے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبیل کے لیے پاک فوج کا ساتھ دیں اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں آپس کے اختلافات اور انجشیں حتم کر کے شر پسندوں کے حلاف متحد ہو جائیں اور لاکے کو تعمیر و ترقی کی جانب غامزن کریں ایم پی اے ملک عباس رحمان محمد نے تقریب سے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب مل کر بہمی اتفاق و اتخاب سے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کریں گے ڈی سی محمد غلام حبیب نے علاقے کے بچوں کو تعلیم کی روشنی سے روشناس کروانے کے لیے دو استازہ دینے کا اعلان کیا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں گلونوں کلی کے دوبارہ بادی کاری کے لیے سینیٹر ملک حلال رحمان محمد کی قیادت میں پچھلے سال 26 جنوری 2019 کو ٹھیکے دار محمد علی شنواری اور گلونوں کلے کے دیگر مشران نے کور کمانڈر پشاور جنرر مزہر شاہین سے ملاقات کی تھی اس ملاقات میں کور کمانڈر جنرر مزہر شاہین نے سینیٹر ملک حلال رحمان محمد ٹھیکے دار محمد علی شنواری اور گلونوں کلے کے دیگر مشران کو گلونوں کلے کی دوبارہ بادکاری کی یقین دہانی کروائی تھی رپورٹ غلام نبی صاحبی